جنپد میں ہو رہی دھوپ سے لوگوں کو راحت مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بدلتے موسم کی وجہ سے لوگوں کو کافی آرام محسوس ہو رہا ہے لگاتار دھوپ نکلنے کی وجہ سے عام جنمانس میں کافی جوش اور امنگ بھرا ہوا ہے لوگ اپنے آپ کو کافی ترو تازہ محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں بھی تیزی لہ رہے ہیں بیدے کچھ دنوں پہلے گھنے کورے اور شیط لہر کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقتیں ہو رہی تھیں لیکن اب موسم صاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی راحت محسوس ہو رہی ہے ایسے میں شکروار کی دیر شام تیز ہوا اور بونہ باندی ہونے سے موسم میں تھوڑی نرمی آئی ہے لیکن شنیوار کی صبح دھوپ نکلنے کی وجہ سے موسم کافی اچھا ہوا ہے جس کے سممند میں زلہ آپ داوش شک گوتم گپتا نے بتایا کہ شیط لہر ختم ہو رہی ہے اور تھنڈی کم ہو رہی ہے جس سے اپرتیاشت موسم جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بن بلائے موسم یا تیز ہوا اور ہلکی بونہ باندی اسی طرح کی ہے جنوری کے انت میں فروری اور مارچ کے بیچ میں ایسے موسم ہو جاتے ہیں جس میں ہلکی بارش ہوتی ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کسی پرکار کی کوئی سمسیا نہیں ہوتی ہے موسمی بھاگ کے انصار ایسے موسم سے کسی بھی پرکار کی چھتی نہیں ہوتی ہے موسم میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے آگلے دو تین دنوں بعد تھوڑا کوہرہ رہ سکتا ہے لیکن برسات یا ادھک تھنڈی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے موسم لگاتار اب صاف ہی رہے گا اس سماندھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ آب داوش شک گوتم گپتا نے کہا دیکھیں ایسا موسم کو لے کر کے چونکہ اب سویٹ لیئر قتم ہو رہی ہے سٹیج ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس طرح کا جو آپ جیسے کہتے ہیں پرتیاشت بے موسم ورشہ کے کچھ اس سیزن میں گھٹیت ہوتی ہیں جنوری آنڈ فائیوری میں مارچ کے بیچ میں اس طرح کی بے موسم ورشہ ہوتی ہیں تو اسی کا ایک بہت لائٹ سا وہ تھا اور یلو جون کی میں اس کو تھا اس کی سوچنا جو ہم لوگوں کو پا نو کاسٹ جو پراپ دورا آئی ایم ڈی دورا اس کے نور پتا لیکن اس سے کہیں کوئی چھتی کی کوئی سوچنا یا کہیں بھی فصلے کو کوئی نقصان کی کوئی سوچنا پراپ نہیں ہوئی ہے اور اب موسم گھرے گھرے کلیئر ہو رہا ہے ابھی کوئی ہو سکتا ہے ایک دو دنوں بعد تھوڑا سا دنس فوق کی سیچوشن بنے لیکن اس کے بعد پورا موسم کلیئر ہے اور ابھی کوئی ایسی پروانمان بارش کو لے کر کے یا شیطہر کو لے کر کے ابھی آئی ایم ڈی دورا پراپ نہیں ہوا ہے